موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اور آج پھر ایک انتہائی پرتجسس اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین جھوٹ پکڑنا ایک فن ہے جو لوگ تحقیقاتی شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو دوران تربیت جھوٹ پکڑنے کی بہت ساری ٹپس دی جاتی ہیں اچھے صحافی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہی پکڑ لے مگر ہمارے ہاں اگر نہیں پکڑا جا سکتا تو وہ سیاستدان کا جھوٹ ہوتا ہے سیاستدان دوران الیکشن تقریباً 90 فیصد باتیں جھوٹ کہہ کر اپنے ووٹر کو بھانستے ہیں اپنے پانچ سال پورے کرتے ہوئے وہ اس بات کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے لیکن پھر بھی جھوٹ بول کر ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیے یہ پروگرام عوام کے لیے نہیں ہے کیونکہ انہیں جھوٹ سج سے کوئی ورک نہیں پڑتا وہ ووٹ پھر بھی دے دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے ہاں آج کا پروگرام ان لوگوں یا ان صحافی حضرات یا لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جو انویسٹیگیشن کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ بطور انویسٹیگیٹیو جنرلیس مجھے بھی اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری سٹیجز سے گزرنا پڑا اور وقت کے ساتھ میں تفتیشی طریقہ کار اور تحقیقاتی صحافت کے پہلیوں سے واپس ہوتا چلا گیا تو آج اپنے صحافتی تجربے کے تحت آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کسی بطور صحافی پولیس والے یا کسی جنسی سے تعلق رکھتے ہیں تو کیسے جھوٹ پکڑنے کے ماہر بن سکتے ہیں تو میرا یہ آج کا پروگرام آخر تک دیکھئے گا ناظرین تفتیشکار بہت سارے سینئر پولیس ایلکاروں سے میں نے جب ان کے ساتھ میری سیٹنگز ہوتی تھی میں بیٹھتا تھا ہماری گپ شپ لگتی تھی تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یار بات سنیں آپ مجرم کا جھوٹ پکڑنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اچھا یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا جن کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی کیس آتا تھا تو تقریباً ان کا ٹریک ریکارڈ کے اس کیس کو حل کرنے کا سالپ کرنے کا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بھی ہوتا تھا تو میں کہتا تھا یار آپ تو بڑے کامیاب تفتیشکار ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں تو اکثر من میں سے جواب ایک ہی ہوتا تھا اور وہ یہ کہ جب ہم کوئی مجرم ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا ہمارے جب ہم تفتیش کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے جو شخص جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بغور اگر وہ آگے سے ہماری بھی آنکھوں میں بھی دیکھ کر بات کریں تو ہم سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے لیکن اگر وہ آنکھیں ادھر ادھر ایسے ویسے چورانا شروع کر دے سامنے نہ دیکھ رہا ہو ہماری طرف نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے لیکن میں آپ کو تجربے سے ایک بات بتاتا چلوں گے بعض لوگوں میں جو ہوتا ہے وہ اعتماد کا لیول وہ نہیں ہوتا یعنی اتنے پور اعتماد نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بھی وہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس سے گبرا کر بھی آنکھیں جو ہوتا ہے وہ چورانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو مجرم ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ میشہ دھیٹ ہوتے ہیں اور مجرم جو ہوتا ہے وہ مجرم وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک بہادری ہوتی ہے یا اس کے اندر جو بہرہمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر نہیں کرے گا تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس شخص کے دل میں جو بھی ہے کچھ نہ کچھ موجود ہے جو بات کر رہا وہ سچ نہیں کہہ رہا نفسیاتی مہارین نے بھی برسہ برس کے تجربات کے بعد دعویٰ کیا کہ بغیر کسی بھی مشین کے استعمال کے جھوٹ پکڑ سکتے ہیں مہارین کا کہنا ہے کہ کسی شخصی حرکات اور سکنات کی بنا پر آسانی سے یہ تائین کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ جب کوئی جھوٹا انسان بات کرتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار اور بولنے کے طریقے میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے جھوٹے انسان کے بولنے میں بھی بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی ہے ایک جھوٹا انسان میں میرا مجھے جیسے الفاظ استعمال کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں جس کی وجہ مہارین یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹا انسان اپنے آپ کو اس سکین سے باہر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جس کے لئے وہ یہ الفاظ ادا نہیں کرتا مہارین کے مطابق گفتگو کے دران ہاتھ اور بازوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات سچ اور جھوٹ ظاہر کر دیتے ہیں کیونکہ جھوٹے شخص سے چہرے پر ایک تناؤ ہوتا ہے اور ہاتھوں اور بازوں کی حرکت اس کی گفتگو کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی جھوٹا شخص آنکھ ملا کر جیسے میں نے پہلے بتایا تفتیش آروں کے مطابق بھی کہ آنکھ ملا کر بات کرنے سے کتراتا ہے جھوٹا جو شخص ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا غیر ایڈادی طور پر اپنے چہرے گردن اور مو پر ہاتھ پھیڑتا رہتا ہے یوں کرتا رہے گا اور ناغ یا کان کو خجاتا نظر آئے گا ایسے چہرے کے آساب یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ آپ صرف مسکراہت دیکھ کر ہی کیاس کر سکتے ہیں کہ آپ کا مخاطب سچ بول رہا ہے یا سچ کو چھپا رہا ہے کیونکہ انسانی جذبات جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے اگر کوئی شخص اپنے گفتگو میں مسرد دکھ یا محبت کا اظہار کر رہا اور وہ اپنے اظہار میں سچا نہ ہو تو اس چہرے پر تاثرات تاخیر سے ظاہر ہوں گے اور اچانک غائب ہو جائیں گے جبکہ سچے جذبات اظہار سے پہلے ہی چہرے پر آ جاتے ہیں اور دیر تک برقرار رہتے ہیں جھوٹ بوننے والے کئی افراد اپنی باتوں کا یقین دلانے اور نارمل انداز میں نظر آنے کے لیے مسکراہت کا سہارا لیتے ہیں حقیقی مسکراہت میں چہرے کے سارے آساب حصہ لیتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو اور دیکھنے والے کو پورا چہرہ کھلا ہوا سا دکھائی دیتا ہے سچی مسکراہت دیر تک قائم رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی رہے جبکہ زبردستی کی مسکراہت صرف ہونٹوں اور اس کے آس پاس کے آساب تک محدود رہتی ہے مسنوع مسکراہت کے دوران گال اور آنکھوں کی بھویں اور اپنی نارمل حالت میں رہتی ہیں جھوٹا شخص گفتگو میں دفاعی انداز اپناتا ہے جبکہ سچے کا رویہ جارہانہ ہوتا ہے جیسے نہیں ہم بعض لوگوں کہتے ہیں یہ تو بڑا جناب وہ غصے سے بول رہا ہے اور بڑا جناب اس کا جو رویہ ہے یہ بڑا ترش ہے لیکن یہ بھی سچا ہونے کی کلامت ہوتی ہے جھوٹے سے اگر کچھ پوچھا تھے تو اس پر گربرہات تاری ہو جاتی ہے جیسے وہ چھپانے کے لیے اپنے سر اور گردن کو بار بار حرکت دیتا ہے کئی غیر شعوری عرکتوں سے بھی جھوٹ کی نشاندی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر جھوٹ بولنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے سامنے رکھیوئی کیوئی چیز اٹھا کر اپنے آپ کے درمیان رکھ لے گا ٹھیک ہے یعنی آپ ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھا تو کوئی چیز بیچ میں رکھ لے گا اور وہ یہ عمل لا شعوری طور پر خود کو محفوظ بنانے کے لیے کرتا ہے اگر جھوٹے سے کچھ سوال کیا جائے تو جواب میں غیر ارادی طور پر سوال کے ہی کچھ لفظ دور آ دیتا ہے اکثر جھوٹ بولنے والے صاف کہنے کے بجائے بات کو گھومانے اور جھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جھوٹا انسان ایک نارمل شخص سے زیادہ بولتا ہے اور غیر ضروری اور غیر متلکہ تفصیلات بیان کرتا ہے وہ خاموش ہونے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لیا جائے جس سے اس کا جھوٹ پکڑا جائے ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہیں جھوٹ بولنا پڑتے ہیں مگر جھوٹا شخص کہیں جھوٹ بولنے کے بعد اس لیے پکڑا جاتا ہے کیونکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ پہلے کیا کہا چکے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا مخاطب جھوٹ تو نہیں بول رہا فوراں گفتگو کا موضوع تبدیل یہ بہت زبردست ٹپ دے رہا ہوں مثلا کوئی بندہ بات کر رہا اور آپ کو لگے کہ نہیں مجھے پکڑنا چاہیے کہ جھوٹا یا سجا تو فوراں گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیں اگر وہ سکون اور اتمنان محسوس کرے یار شکر ہے موضوع چینج ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جبکہ سچا شخص اچانک موضوع بدلنے سے پریشان ہو جاتا ہے اور مختلف حیلو بوانوں سے آپ کو اصل موضوع پر علانے کی کوشش کرتا ہے بعض افراد کے آساب اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جھوٹ ظاہر نہیں ہونے دیتے اور بعض اوقات سچ بولنے والا گبرہت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے چنانچہ بعض افراد کے معاملے میں تو ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام امید ہے کہ پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ